آپ لڑکی کو بیس منٹ تک دیکھیں آپ کے دل میں حل چل نہیں ہوتی ہے مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں پہلے میں کہنا جاتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک کو میرا ان کے لیے بڑا آپ سمجھیں کہ مدبانہ پیغام ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک پلیز گو ہوں پلیز گو ہوں گو بیک کہ مجھے جو سمجھ نہیں آرہی وہ یہ ہے کہ کس چیز کا انتظار کر رہی ہے زاکر نائک دکان بن کر آکے جائے گا پاکستانیوں میں بتا رہی ہوں زاکر نائک پاکستان میں موجود ہیں اور بہت زیادہ کنٹروورشل اسٹم بن چکے ہیں بہت زیادہ کنٹروورشی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں سب سے جو حیران کن پہلو ہے انہیں میں یہا رہا ہے کہ پاکستان ہاس اور لاہور میں بین بھی کر دیے گئے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نام کے آگے ڈاکٹر لگایا بتاتے ہیں اپنے آپ کو ایم بی بی ایس ڈاکٹر لیکن بات کرتے ہیں دس بھی فیل باری زینی طور پر پست آدمی تھا اس کو سمجھ ہی نہیں آئی اس نے اپنے دو چار دس سال کی گلوری کے لیے اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دی وہی ڈاکٹر زاکر نائک جسے ہم انڈیا میں ہم دردی دیتے تھے آج وہ پاکستان میں آئے ہیں تو آج ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہاں بھائی اگر یہ ہفتہ ایک اور ادھر رہے تو آپس میں عورتوں اور مردوں کو آپس میں لڑھو ہم پہلے سمجھتے تھے کہ شاید انڈیانز جو ہیں وہ جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے وہ ٹارکٹ کر رہے ہیں کہ آپ مسلم ہیں میں یہ خاص طور پر اپنے جو ہندو بھائیں ہیں انڈیا میں میں ان کے بڑی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ملہ بات کرتا ہے وہ اسلام نہیں ہے ہمارے تو مولانا حضرات نہیں ہمیں بتانے مولانا کو تو ہم نہیں مانتے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے جس جن عمل کرنے لگیں گے اس دن شاید پاکستان بھی ٹھیک ہو جائے گا خلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی گن چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس میڈیو تو دوستو ان دنوں پاکستانی میڈیا کے اندر دکٹر جاکر نائک نے کافی گوراں مچا رکھایا خاص طور سے سوشل میڈیا پر جس طرح سے جو جاکر نائک نے نہ صرف پاکستان کے اندر عورتوں کے پڑھتی کے ساتھ چلنا سکھا ہے یعنی وہ اپنے مجھب کو تو مانتے ہیں لیکن آدھونک سوک سبدھائیں اپیوک کرنے کے لالچ میں یوں کہیں کہ اس کے بین اب گجارہ نہیں ہے دنیا میں جس کے چکر میں تھوڑے بہت وہ سکلر ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن جیسے ہی ڈاکٹر جاکر نائک پہنچا اور اس نے جو اپنی باتیں شروع کی چاہے ہو ڈاکٹر جاکر نائک کا بتانا کی ہی ٹو حرام کی کمائی ہے اور خاص طور سے پاکستان کے اندر لڑکیوں کے بارے میں کمنٹ کرنا ان سے کلر پاکستانیوں کو کافی ہلا گیا ہے اور اب تو کئی پاکستانیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر جاکر نائک کو پاکستان سے باہر بھگاؤ اور انہیں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب کہ کیوں انڈیا نے ڈاکٹر جاکر نائک کو بین کر رکھا ہے کسی ساتھ ڈاکٹر جاکر نائک کے اوپر انڈیا کے اندر دو خدھڑی کریمنل اور منی لانڈری کی کیسز بھی ہیں جس کے قارن بھی ڈاکٹر جاکر نائک انڈیا سے بھا کر کے ملیسیا جا پہنچا لیکن فیلحال ابھی پاکستانیوں کو اپنا اپدیش دے رہا ہے آج کا جو پروگرام ہے یہ میں بڑے دکھ کے ساتھ کر رہا ہوں پہلے میں کہنا جاتا ہوں ڈاکٹر جاکر نائک کو میرا ان کے لئے بڑا آپ سمجھیں کہ مہدبانہ پیغام ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک پلیز گو ہوں پلیز گو ہوں گو بیک تو میں ان کو بتانا جاتا ہوں ایوری گیسٹ ایوری گیسٹ برنگ سیم بھائی کمیں سیم بھائی کمیں سیم بھائی کمیں اور آپ دیفنیٹلی وچ کٹیگری آپ ہیں ڈاکٹر زاکر نائک ایک دینی سکالر ہے لیکن جب میں ان کو اپنے لوکل سکالر سے کمپیر کرتا ہوں چاہے اس میں ڈاکٹر سرار احمدوں چاہے اس میں مولانا مہدودی ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے اوپر پی آئی اے کے اوپر کوئی یہ بھی نہیں بتاتا ہے کس کو انہوں نے بلاسٹ کرنا ہے کر رہتے ہی ہیں کہ میرا آٹھ سو کلو تھا یہ ہزار کجی تھا ویٹ اور اس نے اس کو فری نہیں کیا یہ وہ اس کی کپپی کے ائر لائن ہے وہ فری کرے گا تمہارے لیے کیوں کرے گا فری اور پھر آپ نے کہا کہ انڈیا میں ہوتا ہے کوئی ہندو مجھے دیکھتا تو وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے نہیں انڈیا میں سارے ہندو یہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں ایک بھی آپ انہیں تمہیں خیالہ آپ انہیں تحرمی کرنے اور آپ انہیں تحرمی کرنے یہ سکتا ہے انڈیان ہندوز ہیں اور ہمارے جنرل انڈیان ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو آپ نے کہا میرا نو نو کروڑ کا کیمرہ ہے جو میں نے لانا آتا کون سا کیمرہ آپ کا نو کروڑ کے ہے نو کروڑ انڈیان روپیز کا مطلب ہے بائیس پچیس کروڑ پاکستانی روپے ہے تو زاکر صاحب آئی وڈ لائک تو نو کہ یہ کون سا کیمرے ہیں جو پچیس پچیس کروڑ کے آپ اٹھا کے پھر رہے ہیں اور کیونکہ ٹاپ آف دلائن کیمرہ ہے فلم میکنگ کیلئے جو یوز ہوتا ہے جو سٹیون سپلبرگ اور سنجلیلا بنسالی اور یہ سارے لوگ یہ کرتے ہیں نا یوز تو وہ ایری کا یوز کرتے ہیں وہ کچھ دو کروڑ کا ہے نو کروڑ کے کیمرے کون سے ان کا مقصد تبلیغ کرنا ہے ان کا مقصد لوگوں میں دین کی بات کو فروغ دینا ہے تو ٹرس می جس کیمرہ سے میں کر رہا ہوں اس سے بھی بڑا ایزی ہو جائے گا اور یہ کب مہنگا کیمرہ نہیں ہے لاؤ آپ کا ٹیلویشن ہے پیس ٹی وی وہ انڈیا کے علاوہ کئی آپ جگہ ہیں جہا پہ نہیں دیکھا جا رہا کیونکہ انڈیا میں تو آپ ہیں وانٹڈ ہم پہلے سمیتے تھے کہ شاید انڈیانز جو ہیں جب سمودی گارمنٹ آئی ہے وہ ٹارکٹ کر رہے ہیں کہ آپ مسلم ہیں کہ بنگلہ دیش میں جب 29 دیتز ہو گی تھی بنگال میں ایکچھلی تو انہوں نے ڈائریکٹ بلیم کیا کہ آپ کی ٹیچنگز تھیں یا آپ کی سٹیٹمنٹس ہی ہم نے کہا کہ نہیں یہ گودی میڈیا جو یہ کر رہا ہے اور یہ بات فرموٹ کر رہا ہے بہت پھر آپ ملیشیا چلے گئے اور اب آپ کی اطلاع کے لیے آپ ملیشیا میں بھی آپ تبلیغ نہیں کر سکتے پریچنگ نہیں کر سکتے جو آپ اس وقت پاکستان میں کھڑے ہوگے کر رہے ہیں پھر محصوف گئے وہ زمورت کان کی ایک آفنج ہے پہلے پتہ چلا کہ جی وہ نامحرم بچیاں ہیں میرا ہاتھ ان کو لگ جاتا کیوں لگ جاتا آپ کا ہاتھ ان کو آپ کا ہاتھ قابو میں ہونا چاہیے اب وہ لڑکیوں کی بات ہوگی نامحرم تو پھر آپ فیمیل آنکرز کو آپ انٹرویوز دے رہے ہیں آپ ایر سیال میں کیپٹن کے ساتھ تصویریں کچھوار رہے ہیں ساتھ آپ ایر اسٹسس کے ساتھ بھی تصویریں کچھوار رہے ہیں میرا آپ سے ایک کرسٹین بچی نے کراچی میں سوال کی ایک مرد کو اسلام میں چار شادیوں کی جہزت ہے تو ایک عورت کو چار شادیوں کے کیوں نہیں جہزت اور میں صحیح سے اگر آپ کیا ساتھ ایک درہ رہی تھا ایک درہ رہی تھا امریکہ میں آپ عورتوں کی تعداد بتانا شروع ہو گئے کہ وہاں پہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے 42 لاکھ عورتیں جہاں وہ فارق ہیں تو اگر وہ دوسرے مر سے شادی نہیں کرتی تو پھر وہ یا وہ بزاری ہو جاتی ہیں پبلک پروپٹی اس جس طرح کائنڈ آف لینگویج کہ جو ایک تبدیق کرنے والا کرے گا میں یہ خاص طور پر اپنے جو ہندو بھائی ہیں انڈیا میں میں ان کے بڑی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ملہ بات کرتا ہے وہ اسلام نہیں ہے پاکستان میں موجود ہیں اور بہت زیادہ کنٹروورشل اسلام بن چکے ہیں بہت زیادہ کنٹروورسی کا سامنا کرنا پڑا ہے انہوں نے میں یہا رہا ہے کہ پاکستان حاصل لاہور میں بین بھی کر دیئے گئے کیا کہنا چاہیں گے پاکستان آئے بہت زیادہ سٹیٹ بیلکم بہت زیادہ مختلف سٹیٹیز میں جا کے انہوں نے اپنا بھیان دیا کیا اس کے اوپر کہنا چاہیں گے پاکستان کا وزیٹ تھا ہم تو اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت اچھا وزیٹ ہوگا اور اس سے جو ہے وہ بڑی ایک پوزیٹیو فضا پاکستان میں پیدا ہوگی لیکن وہ اس میں وہ کنٹروورشل خود بن گئے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی میں تو اس سٹیٹمنٹ کو سٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں خاص طور پر عورتوں کے حوالے سے کہ آپ بیس منٹ عورت کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ایسا فیل نہیں ہو رہا تو آپ کسی ڈاکٹر کو چیک روائیں تھا ہی نونسنس انہوں نے یہ اپنا یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے پاکستان کے لوگ بڑی ریسپیکٹ کرتے تھے ڈاکٹر زاکر نائک کی خاص طور پر ہم یہ کہتے تھے دیکھیں جی پوری دنیا میں اسلام کو پلا رہا ہے لیکن انڈیا میں ہندووں کی گورمیٹ ہے وہ ڈاکٹر زاکر نائک کو بلا وجہ بین کر رہے ہیں دیکھیں مسلمانوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے آج جب ہدھ ہمارے اوپر آئی ہے وہی ڈاکٹر زاکر نائک جسے ہم انڈیا میں ہم دردی دیتے تھے آج وہ پاکستان میں آئے ہیں تو آج ہمیں بھی پتا چال رہا ہے کہ ہاں بھائی اگر یہ ہفتہ ایک اور ادھر رہے یا ایک مہینہ ہو رہے تو یہ تو آپس میں عورتوں اور مردوں کو آپس میں لڑو دیں سننے میں تو یہ آیا کہ کہ لہور میں شاید ان کو بین کر دیا گیا شاید کوشن آنسر سیشن زاکر نائک کو کوشن آنسر سیشن اس طریقے سے نہیں ہوں گے جیسے کراچی کے اندر ہوئے ہیں آپ ملے کی بات سن کے اس کو اسلام کے اوپر مت لگائیں پھر وہ کدھر سے سنے ہمارے تو مولانا حضرات نے ہمیں پتانے ہو پہی مولانا کو موسیقی